اعوذ باللہ السمیل علی من الشیطان و جیب بسم اللہ الرحمن الرحیم روحانی وظائف چینل کی طرف سے تمام ویورز کو السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میں اپنا چینل روحانی وظائف کے ساتھ آج آپ کی خدمت میں پرائز بانڈ کی قرآن دازی میں پہلا انام پانے کا بہت خاص اور مجرح وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں جو بھی جن بہنوں جن بھائیوں نے یہ وظیفہ کیا ہے اس وظیفے سے انہوں نے پہلا انام جیتا ہے آپ لوگ بھی اگر پرائز بانڈ میں پہلا انام پانا چاہتے ہیں یا دوسرا پانا چاہتے ہیں تو یہ وظیفہ کریں اور اپنا پرائز بانڈ کا انام نکلنے سے پہلے پہلے یہ وظیفہ شروع کر لیں انشاءاللہ تعالی اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ تعالی پرائز بانڈ کی قرآن دازی ہونے سے آپ کا پہلا انام نکل آئے گا تو یہ بات آپ کو میں بتا دی چلوں کہ پرائز بانڈ یہ لینا اور اس میں سے جو رقم نکلتی ہے وہ حلال ہے ہمارے مفتی آنے کرام نے اسے حلال قرار دیا ہے کچھ لوگ اسے برا جانتے ہیں حرام کہتے ہیں اکثر میں نے پہلے بھی کچھ ویڈیوز بنائی اس میں کمنٹ میں یہ کہتے ہیں کہ یہ حرام کمائی ہے یہ ہے وہ ہے ایسا ہے ویسا ہے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں یہ جو پہلے سے منتخب شدہ رقم نہ ہو تو اس کا لینا حلال ہے وہ حرام نہیں ہے تو پرائز بانڈ کی قرآن دازی میں پہلا انام پانے کے ہر کوئی خواہش مند ہوتا ہے کسی کو کوئی مسئیبت پریشانی آتی ہے تو ہی وہ چاہتا ہے کہ اس کا رزق بڑے اس کو پہلا انام ملے کوئی نیا گھر خریدنا چاہتا ہے کوئی اپنے بچوں کی شادی کے لیے پریشان ہوتا ہے یا کوئی بیرون ملک جانا چاہتا ہے یا کوئی کاروبار شروع کرنا چاہتا ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اس نے پرائز بانڈز خریدے ہیں تو اس کی قرآن دازی میں اس کا پہلا انام نکل آئے تو آج میں جو آپ کے لیے وظیفہ لائی ہوں تو خدا بزرگ و برتر کی ذاتے والا صفات پر کامل بھروسہ کر کے اس عمل کو آپ نے صرف سات دن کرنا ہے یہ تو انشاءاللہ غیب سے کامیابی کے آثار پیدا ہو جائیں گے اور نمبر لگ جائے گا اور انام مل جائے گا تو جب بھی آپ نے یہ عمل شروع کرنا ہے ویسے تو آپ کوشش کریں کہ جمعہ المبارک کے دن آپ یہ عمل شروع کریں اور اگر جمعہ المبارک کے دن یہ آپ عمل شروع نہیں کرتے ہیں تو آپ جمعہ رات کے دن بھی کر سکتے ہیں پیر شریف کے دن بھی آپ یہ عمل شروع کر سکتے ہیں جمعہ رات جمعہ یا پیر شریف ان تین دن میں آپ یہ عمل شروع کر سکتے ہیں تو کس طرح سے آپ نے یہ عمل کرنا ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں سب سے پہلے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل بھروسہ رکھنا ہے اس کے بعد آپ نے یہ عمل صرف سات دن دن کے کسی بھی حصے میں آپ نماز فجر نماز فجر کے بعد آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے نماز فجر کے بعد اگر آپ نہیں کر سکتے تو نماز مغرب یا نماز عشاء کے بعد بھی یہ عمل کر سکتے ہیں جیسے آپ کو آسانی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے کامیابی کے آثار پیدا فرما دے گا تو آپ نے کس طرح سے کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے نماز فجر کے بعد اول و آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور جو وظیفہ میں آپ کو بتاؤں گی وہ آپ نے کرنا ہے تو اگر آپ جمعہ تل مبارک کے دن سے شروع کرتے ہیں تو آپ نے لا الہ الا اللہ سو مرتبہ پڑھنا ہے یہ آپ کا جمعہ کے دن کا وظیفہ ہو گیا پھر ہفتے کے دن آپ نے یا رحمانو یا رحیمو سو مرتبہ پڑھنا ہے کوشش کریں اگر زیادہ وقت ہے تو ایک ہزار بار پڑھ لیں اتوار کے دن آپ نے یہ سو مرتبہ پڑھنا ہے پیر شریف کے دن یہ آپ نے سو مرتبہ پڑھنا ہے اور منگل کے دن آپ نے یہ حیو یا قیومو پڑھنا ہے بدھ کے دن آپ نے یہ حنانو یا منانو پڑھنا ہے جمعہ رات کے دن یہ زلجلال والاکرام آپ نے پڑھنا ہے اور جیسے جیسے یہ میں آپ کو بتاتی گئی آپ یہ لکھتے جائیں کسی صفحے پر کسی کاپی پر نوٹ کر لیں جمعہ کے دن آپ نے لا الہ الا اللہ ہفتے کے دن یا رحمانو یا رحیمو اتوار کے دن یا واحدو یا احدو پیر کے دن یا سمادو یا فرادا منگل کے دن یا حیو یا قیومو بدھ کے دن یا حنانو یا منانو جمعہ رات کے دن یا زلجلال والاکرام ایک ہفتے کے میں ہی حاصل ہوگی کہ انشاءاللہ سات روز میں ہی آپ کو انعام ملنے کا آپ کو مل جائے گا کہ یہ انعام آپ کو ملے گا اگر پہلی دفعہ کامیابی نہ ہو تو اس عمل کو پھر سے دورائیں بس میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جب تک اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ نہیں کریں گے کامل یقین کے ساتھ کہ اس وظیفے کی برکت سے آپ کو ضرور پرائز بانڈ میں پہلا انعام ملے گا تب تک آپ کو نہیں ملے گا تو اگر آپ کو پورا بھروسہ ہوگا تو انشاءاللہ ضرور ملے گا ایک دفعہ نہیں کامیابی ہوتی ہے تو دوسری بار کر لیں تو یہ نہیں کہ جب پہلی دفعہ آپ نے کیا ہے پرائز بانڈ میں آپ کا انعام نہیں نکلا ہے تو آپ اس سے جو ناومید ہو جائیں نہیں بلکہ آپ نے پھر سے یہ عمل کرنا شروع کر دینا ہے انشاءاللہ روزانہ وظیفہ پڑھنے کے بعد اللہ تعالی سے کامیابی کے لیے دعا کریں انشاءاللہ ساتھ روز میں کامیابی ہوگی ٹھیک ہے تو آپ نے یہ وظیفہ ضرور کرنا ہے میں امید کرتی ہوں آج کا یہ روحانی وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا اسی طرح سے مزید روحانی وظائف حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل روحانی وظائف ضرور سبسکرائب کر لیں بل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر لیں جو بھی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو تاکہ آپ تک بہ آسانی اس کا نوٹیفکیشن پہنچتا رہے ویڈیو کو لائک کرنا ہرگز نہ بھولیں ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی اس سے ثواب حاصل کر سکیں اور اس سے فائدہ حاصل کر سکیں تو جن بہنوں بھائیوں نے دعا میں حصہ لینا ہے اپنا نام کمنٹ میں میسج کر دیں انشاءاللہ اتوار کے دن خصوصی دعا کا احتمام کروایا جاتا ہے تو ان کا نام خصوصی دعا میں شامل کر لیا جائے گا تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ دعا میں یاد رکھئے گا اپنا خیال رکھئے گا آفی امان اللہ